پروفیسر کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی جان لینے والی پی ایش ڈی کی طالبہ کے بھائی نے انکشاف کیا ہے کہ نادیا پہلے بھی خودکشی کی کوشش کر چکی تھی خیار رہے کہ ایک روز قبل ایک ویب پورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ نادیا اشرف نامی طالبہ نے اپنے پی ایش ڈی سپروائزر ڈاکٹر اکبالچودری کے مظالم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ نادیا اشرف خوزشتہ پندرہ برس میں اپنا پی ایش ڈی مکمل نہیں کر پائی تھی اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ نادیا اشرف وینا طور پر اپنے قریبی دوستوں سے یہ کہتی تھی کہ ڈاکٹر اکبالچودری میرا پی ایش ڈی نہیں ہونے دیں گے ریپورٹ میں تفری طالبہ کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ انہوں نے دوسری ریسرچ ارگنیزیشن میں نوکری اختیار کی تو وہاں بھی ڈاکٹر اکبالچودری نے ان کی نوکری ختم کروانے کی کوشش کی ریپورٹ منظرام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نادیا اشرف کی موت پر سوش کرنے کا کرتے ہوئے ان کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے لگے اور جسٹس فور نادیا کا ہیش ٹیک ٹاپ ٹرین بن گیا دوسری جانب ڈاکٹر پنجوانی سینٹر کے تجمان نے کہا ہے کہ نادیا اشرف ڈاکٹر امین سوریہ کی زیر نگرانی دوہزار سات میں ایم فل پی ایس جی میں انرول ہوئی تھی اور ڈاکٹر امین سوریہ کے جانے کے بعد وہ پروفیسر ڈاکٹر اکبال چودری کی زیر نگرانی اپنا پی ایس جی مکمل کر رہی تھی لیکن گزشتہ روز انہوں نے اپنے فلیب میں خودکشی کر لی اب نادیا کے بھائی شہباز نے بتایا کہ ہم میں سب سے پہلا جھٹکہ تب لگا تھا جب نادیا نے دو سال پہلے اپنی کلائیاں کاٹ کر پہلی بار خودکشی کرنے کی کوشش تھی شہباز کے مطابق ایسا نادیا نے اس وقت کیا تھا جب ان سے کم نمبر حاصل کرنے والی ایک طالبہ کو پی ایس جی کی ڈگری دے دی گئی تھی جس کا صدمہ نادیا سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ دوہزار سولہ میں ڈگری ملنی تھی مگر ان کے تحقیق کام میں کچھ کمیوں کے باعث انہیں نہیں مل سکی ان کے مطابق اس دوران نادیا کو کراچی کے نفسیاتی ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا جہاں ان کا کچھ وقت تک علاج چلتا رہا اور ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ انہیں شیزو فرنیا نامی ذہن بیماری ہو چکی ہے وآلیکم سلام